اسلام علیکم آپ لوگوں کو ایم ایس سے تعلیم میں ویلکم کرتا ہوں اور ایلیمنٹ ڈیٹیکشن کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سولیشن کے ساتھ ایک نئے سوڈیم ایکسٹریک کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام ہے نبید حسن اور آپ لوگوں کو میں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے آ چکا ہوں جس طرح کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر بھی آپ لوگوں کو ایلیمنٹ ڈیٹیکشن کے بارے میں گائیڈ کیا اب مزید میں آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتا چلوں کہ اس ٹائم پہ جو ہمارے پاس ایک سوڈیم ایکسٹریک موجود ہے ٹھیک ہے جی آئیوڈین کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے تھوڑا سا سوڈیم ایکسٹریک اس کے اندر ٹرانسفر کیا اور ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے ڈائیلیوٹ نائٹرک ایسٹ نائٹرک ایسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سلور نائٹریک تو وہ برومین ہو سکتا ہے یا اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے آئیوڈین اب اس کا لیئر ٹیسٹ کریں گے اور لیئر ٹیسٹ کرنے کے لیے دوسری ٹیسٹ ٹیوب کے اندر آپ تھوڑا سا سوڈیم ایکسٹریک لیں گے سوڈیم ایکسٹریک لینے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے سی ٹی سی دیس کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ اور کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ واضح طور پر اس میں دیکھ سکتے میں تھوڑا سے زیادہ ایڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ویزیبل ہو سکے یہ سی ٹی سی ہے اور اوپر جو ہے وہ ایک ورس سولیشن کی ایک لیئر ہے دونوں ایک دوسرے کے اندر سولیبل نہیں ہیں کیا کیا چیزیں میں نے اس کے اندر ڈالی میں نے سوڈیم ایکسٹریک اس کے اندر ڈالا اس کے اندر دوسرا انگریڈین میں نے ڈالا سی ٹی سی اور تیسری چیز میں اس کے اندر ڈالوں گا کلورین وارٹر یہ ہمارے پاس ہے کلورین وارٹر کلورین وارٹر بھی سمال کانٹیٹی کے اندر ہمیں ایڈ کرنا ہے کلورین وارٹر ایڈ کیا کلورین وارٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے شیک کلورین وارٹر ایڈ کرنے کے بعد جب ہم اس کو شیک کریں گے تو باٹم کے اندر باٹم میں اس طرح کی ایک وائلٹ لیئر ہمارے سامنے وائلٹ لیئر ہمارے سامنے بن کر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گیون سیمپل دیا گیا تھا وہ تھا آئیوڈین کا تو اس طریقے سے اب ہمارا سالٹ انیلیسز یا ایلیمنٹ ڈیٹیکشن جس کو نام دیا جاتا ہے وہ یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہم لوگوں نے نائٹروجن کا ٹیس کیا فرس ویڈیو کے اندر اس کے بعد سلفر سلفر کے اندر بلیک پریسپٹیٹس آتے ہیں نائٹروجن میں پریسشن بلو کلر آتا ہے کلورین کے اندر وائٹ پریسپٹیٹس آتے ہیں برومین اور آئیوڈین کے اندر اس طریقے سے یلو کلریشن آتی ہے پھر اس کا لیئر ٹیس کرتے ہیں لیئر ٹیس کرنے کے بعد اس طریقے سے ہمارے پاس اگر باٹم میں وائلٹ لیئر آ جاتی ہے تو وائلٹ لیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گیون سیمپل تھا وہ آئیوڈین کا ہے اور اگر باٹم میں براؤن لیئر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے برومین کا سیمپل ہمیں دیا گیا تھا تو اسی ٹیسٹ کے ساتھ ہم اپنے اس ویڈیو لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو پوری سیریز بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ نئی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ